بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ اسرائیلی حکومت آتے ہی امریکہ کے لیے دردے سر بن گئی ایران میں دو مظاہرین کو پھنسی سے شدید صدمہ ہوا یورپی یونین امران خان نے اعتماد کے ووٹ کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا نون لی کا پرویت الہی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ افغانستان سے تیل نکالنے کے لیے تالبان نے چائنہ سے بیس سالہ معہدہ کر لیا اب امریکہ کا کیا بنے گا سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ شراکتداری جاری رکھنا چاہتے ہیں امریکہ بھارت کی ایک معروف سڑک کو بے نظیر بھٹو سڑک کا نام دے دیا گیا بی جے پی آگد گولا میٹھے مشروبات شوگر امراض دل اور بلڈ پریشر کے علاوہ بال جھڑنے کی وجہ بھی بنتے ہیں تحقیق دو مقدس مساجد کے کام کے لیے معاوضہ لے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے اسرائیل میں نیتنی یاہو حکومت بنے ہوئے ابھی محض ایک ہفتے سے چند زائد دن گزرے ہیں مگر جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے دردے سر شروع ہو گئی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ انتہا پسند دائیں بازو کی جماعت کے سربراہ اور نیتنی یاہو کی قبینا کے ایک اہم رکن اعتمار بن گبیر نے مسجد اقصہ میں اشتیال انگیز دراندازی کا ارتکاب کیا جس نے امریکی سفارتکاروں کو زمین پر لٹا دیا دوستو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید تنازیات کا سلسلہ شروع کر دیں گے جن میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا معاملہ بھی شامل ہوگا کیونکہ نیتنی یاہو کی حکومت میں اسنوں کے کئی اور بھی انتہائے دائیں بازو کے لوگ موجود ہیں ادھر نیتنی یاہو کی انتظامیہ نے اپنے تازہ ترین اقدام کے طور پر ان فلسطینیوں کو سزا دینے کے اقدامات پی کیے ہیں جو امریکی انتظامیہ کے ساتھ براہ راستلوقات بناتے ہیں یقین یہ نیتنی یاہو کو پسند نہیں مسٹر یاہو کے لیے اس تناظر میں جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اس امداد کو بحال کرنے جسے ٹرمپ انتظامیہ نے بند کر دیا تھا اچھا نہیں لگتا جو بائیڈن انتظامیہ نے فلسطینی حکام کو امریکی دوروں کو بھی اجازت دی ہے جبکہ تل عبید میں بننے والی نئی اسرائیلی بھی حکومت اس لیے نا خوشکواری کا پہلو رکھتی ہے کہ امریکی انتظامیہ کی سیکیورٹی ٹیم مشرق وستہ سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی توجہ چائنہ اور روس کی طرف مبزول کرنا چاہتی ہے جو بائیڈن انتظامیہ جنوری کے وسط اپنے قومی سلامتی کے مشیر کو اسرائیل بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ امریکی انتظامیہ اور عرب اتحادیوں کے درمیان تناؤ کو بڑھنے سے روکیں امریکی خواہش ہے کہ اسرائیل مشرق وستہ میں سیکیورٹی کے توازن کو متاثر نہ ہونے دے تاکہ ایک طرف ایران کو روکے جانا ممکن رہے تو دوسری جانب چائنہ اور روس کا راستہ روکنے پر امریکی توجہ جاری رکھی جا سکے جب سے نیتن یاہو نے اپنے انتہائے دائیبازوں کے اتحادیوں کے مدد سے ایک گرمہ گرم قسم کا الیکشن لڑا ہے امریکی حکام کی کوشش یہ ہے کہ درجہ حرارت کو نیچے رکھا جائے امریکہ کی طرف سے نیتن یاہو کے آنے کے بعد سب سے پہلا یہ بیان آیا کہ ہم چہروں کو دیکھ کر پولیسیاں اور پریکٹس کو دیکھ کر فیصلے کریں گے یہ بیان براہ راست نیتن یاہو کے انتہا پسند اتحادیوں کی وجہ سے تھا اس کے باوجود جو بائیڈن اور انت کی انتظامیوں کی طرف سے یہی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ ہی مل کر کام کرے گی جبکہ یاہو کی حکومت کے انتہائی دائیبازوں کے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے بین گبیر مغربی کنارے کا یہودی عبادکار ہے اور نیتن یاہو کی حکومت میں انتہا پسند وزیر کے طور پر شہرت رکھتا ہے وہ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حلقہ بھی شدید مخالف ہے جو میں رات کے روز اقوام مدہدہ میں امریکہ کے صفیر رابرٹ وڈ نے بین گبیر کے مسجد اقصہ کے دورے کے سلسلے میں مضمت کی اور سلامتی کانسل کے اجلاس میں اسرائیل کے برعکس موقف اختیار کیا امریکی صفیر رابرٹ وڈ نے مسجد اقصہ کی پہلے سے ڈکلئر کر دی گئی پوزیشن میں کسی بھی یک طرفہ تبدیلی کو مسترد کرنے کا اعلان بھی کیا یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ایران میں مظاہروں کے سلسلے میں دو افراد کی فانسی پر صدمہ پہنچا ہے یورپی یونین ایران میں محمد مہندی کرامی اور سید محمد حسینی کو سزائے موت پر عمل کیے جانے پر صدمے کا شکار ہے یورپی یونین نے مزید کہا کہ دو ایرانی نوجوانوں کی فانسی مظاہروں کو پرتشدد طریقے سے دبانے کی ایک علامت ہے یورپی یونین نے ایران سے مطالبہ کیا کہ مظاہرین کے خلاف سزائے موت پر عمل درامد فوری طور پر بند کیا جائے یورپی پارلیمنٹ کے صدر نے ایران کے خلاف مضبوط یورپی اور بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایرانی حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے سزا کے چند منٹ بعد محمد مہندی کرامی کے اہل خانہ کی طرف سے مقرر کردہ وکیر محمد حسین اقصہ نے کہا کہ مہندی کو آخری بار ان کے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت دیے بغیر سزا دے دی گئی ایران میں حکومت کے خلاف جاری مظاہروں میں شریف افراد کو دی جانے والی سزائے موت پر عمل میں تیزی دیکھی گئی ہے جس سے عالمی سطح پر شدید غم و غصے کی لہر پیدا ہو گئی ہے ایرانی انسانی حقوق کی تنظیم نے حال ہی میں شہریوں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران میں ایسی سزا پانے والے مظاہرین کو بچانے کے لیے اقدامات کریں مسلم لیگ نون نے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی کے خلاف قانونی کاروائی کا اشارہ دے دیا ہے شہباز شریف کی ذیرے صدارت موڈل ٹون میں مسلم لیگ نون کے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں چودروی پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے گفتگو کی گئی اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ وزیر علیہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت لینا ہوگا اجلاس میں اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں مسلم لیگ نون نے دستیاب آئینی اور قانونی آپشن پر غور کیا دوسری طرف عمران خان نے اجلاس میں اعتماد کے ووٹ کو عدالتی فیصلے سے مشروط کیا جبکہ عمران خان نے واضح کر دیا کہ اسمبلی ہر صورت تحلیل ہوگی اور پروید الہی اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں گے اس کے علاوہ عمران خان نے وزیر کو عراقین سبائی اسمبلی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ سبائی وزیر نے عمران خان کو یقین دلایا کہ اعتماد کا ووٹ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان نے ہر وزیر کو عراقین سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے عمران خان نے کہا کہ اعتماد کا بول لیتے ہی فوری اسمبلی تحلیل کر دیں گے ہم اسمبلی تحلیل کریں گے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اعتماد کے ووٹ کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے اور وزرہ عام انتخابات کی تیاری کریں افغانستان نے شمالی علاقے دریائے آموں کے قریب تیل نکالنے کے لیے چائنہ کے ساتھ پہلا بین الاقوامی معہدہ کر لیا ہے تالبان حکومت نے اپنا پہلا بین الاقوامی معہدہ بیس فیصد شراکتداری پر چائنہ کے ساتھ کیا بیس سالہ معہدے میں تالبان حکومت کی شراکتداری آگے چل کر پجتر فیصد تک ہو سکتی ہے افغان سرزمین سے نکلنے والے خام تیل کو ملک میں ہی ریفائن کیا جائے گا اور افغانستان تیل کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا چائنہ کی گیس اور تیل کمپنی افغانستان کے چار ہزار پانچ سو کلومیٹر کے علاقے سے تیل نکالنے کا کام کرے گی ابتدا میں چینی سرمایہ کاری پندرہ کروڑ ڈالر ہوگی تاہم آئندہ تین برسوں میں بڑھ کر چپن کروڑ ڈالر تک ہو جائے گی اور تالبان کو پندرہ فیصد ریال ڈی بھی ملے گی دوستو یاد رہے کہ تالبان نے افغانستان میں پندرہ اوگست دوہزار اکیسو اقتدار سنبھالا تھا اور اس کے بعد تاہل کسی ملک نے تجارتی یا معاشی معاہدے نہیں کیے تھے تیل کی پیداوار اور چائنہ سے کئی تجارتی معاہدے کرنے کے بعد سعودی عرب سے ناراض امریکہ نے ایک بار پھر شراکتداری کی خواہش کا اظہار کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسی سال سے زیادہ پلانے تلوقات ہیں جو عوامی مفاد میں جاری رہنے چاہیے امریکہ اپنے عوام کے مفاد کی خاطر اور سعودی عرب کی قومی سلامتی سے متعلق شراکتداری کو جاری رکھنا چاہتا ہے امریکہ کی نئی حکومت میں جو بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے ساتھ تلوقات میں استحکام کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے اور ہمیں سعودی حکومت کی جانب سے مصفت اشارے ملے ہیں مشرق وستہ میں پائیدار امن میں سعودی عرب کے اہم کردار سے بخوبی واقف ہیں اور ہم وہاں مشترکہ دشمن کو پاؤں جمانی نہیں دیں گے یاد رہے دوستوں کے امریکی صدر جو بائیڈن کے تیل پیدا بار بڑھانے کے مطالبے کو سعودی عرب سمیت اوپک ممالک نے مسترد کر دیا تھا جبکہ حال ہی میں سعودی عرب نے چائنہ کے ساتھ درجن و تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں تحاکتی ریاست کرالہ کے دال حکومت تھروان ننٹ پر کی ایک معروف شہرہ کو پاکستان کی سابق وزیر آدم بے نظیر بھٹو کی تصاویر سے سجا کر اس جگہ کو بے نظیر سڑ کا نام دے دیا گیا ریاست کرالہ میں کیمونس پارٹی کی خواتین ونگ آل انڈیا ڈیموکریٹک وومن اسوسیئیشن کے زیرے احتمام نیشنل کانفرنس کا انعقاج کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں دار الحکومت کی تمام اہم شہرہوں اور مقامات پر بینرز لگائے گئے ہیں ان بینرز میں بے نظیر بھٹو کی تصویر بھی عویزہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون نے وزیر آدم تھی جنہیں ہاورٹس میں دنیا کی نو بہترین یونیورسٹیوں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریان دی گئیں عوام کی اکثریت نے کیمونس پارٹی کے اس اقدام کو سراہا ہے تاہاں مودی کی جواد بی جے پی کے کارکنوں نے شہر بھر میں ہنگامہ بربا کر دیا ہے بی جے پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دشمن ملک کی سابق وزیر آدم کی تصاویر لگانا ملک کے ساتھ درداری ہے بال جھڑنے کی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں مقصود حصوں سے بال غائب ہو جاتے ہیں اور اب ماہرین نے میٹھے مشروبات اور اس طرح کے بال جھڑنے کے درمیان مضبوط تعلق دریافت کیا ہے سر کی اطراف درمیانی حصے یا اگلے رخ سے بال گرنے کا عمل پیٹرن ہیر لوس کہلاتا ہے ماہرین نے مغربی طرز کی گزاؤں اس کیفیت کے درمیان غور کیا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ سوفٹ ڈرنکس انرجی ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات سے اس طرح کے پیٹرن ہیر لوس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس طرح کی کیفیت کے دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں جن میں ڈپریشن بے خوابی گزا اور جنیات بھی حامل ہو سکتے ہیں تاہم میٹھے مشروبات اس کا خطرہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں چائنہ میں ایک اہم سروے میں جن کی عمر اٹھارہ سے پنتالیچ برس تھی تمام افراد مجموعی طور پر اکتیس صوبوں میں رہ رہے تھے اس میں شروعہ کو از خود ایک ہوں آن لائن فارم بھرنے کو کہا گیا جن میں میٹھے مشروبات کے استعمال اور پیٹرن ہیر لوس اس کے متعلق پوچھا گیا تھا سروے میں جن افراد نے زیادہ میٹھے مشروبات کا استعمال کیا جو کئی سال سے اس کی عادت میں مبتلا بھی تھے ان لوگوں کے بال بریق تھے اور تیزی سے گر رہے تھے تیبی سائنس کے انگر سروے بتاتے ہیں کہ میٹھے مشروبات سے شوگر امراض دل اور بلڈ پریشر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اب یہ بالوں کے دشمن بھی ثابت ہوئے ہیں مسجد نبوی اور مسجد الحرم کے توسیر ڈیزائن بنانے والے مصری ماہی تعمیرات محمد کمال اسمائیل کے چرچے ان دنوں سوشل میڈیا پر عام ہے بفاد کے چودہ سال بعد بھی لوگ ان کی خدمات اور کام کو سرہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے تیرہ ستمبر انی سو آٹھ کو پیدا ہونے والے محمد کمال اسمائیل کے سب سے نمائع کاموں میں سے ایک عظیم و شان مسجد نبوی کی توسیر ہے شاہ فہد بن عبدالعزیز نے انہیں اس عظیم کام کو ڈیزائن کرنے کے لئے منتخب کیا تھا محمد کمال اسمائیل مصر کی تاریخ کے سب سے کم عمر لڑکے تھے جنہوں نے رائل سکول آف اینجینرنگ سے گریجوئر ڈگری لی پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامی آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریڈ کی تین ڈگریان لینے کے لئے بھیجا گیا انہوں نے شاہ فہد کے بار بار اسرار کے باوجود ڈیزائن اور نگرانی کے لئے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لئے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا کیا جواب دوں گا کمال اسمائیل نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی اور ان کی اہلیہ نے بیٹے کو جنم دیا اور زچکی کے دوران ہی فوت ہو گئی اس کے بعد انہوں نے مرتے دم تک شادی نہیں کی اور عبادت الہی میں مصروف رہے ان کی عمر نینانوے سال سے زیادہ تھی اور آخری دم تک دنیا اور میڈیا کی چکا چوند روشنیوں میں بھی کمنام رہ کر ہر مین شریف این کی خدمت کرتے رہے تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی